اسلام علیکم کیسے ہیں جناب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آپ یہ ہے ایک فیز فیلیر انڈر اوور وولٹیجز لے جب بہت زیادہ سے لے یہ آج آرو بلانٹ پہ لگائی گئی ہے تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسے کیسے لگایا جاتا ہے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں لگانے کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کنیکشنز اور اس کی ویریبلز آپ کو بتا دیتا ہوں اسے لگایا کیسے جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ لگانے کا سب سے پہلے اس کی نیوٹل ہے نیوٹل لگی ہوئی ہے اوپر یہ دیکھیں اور لائن وان لائن ٹو لائن تھری تین فیز لگے ہیں اس کے ساتھ ایک جمپر لگایا گیا اور اسے کوائل کے ساتھ اسے آن کیا گیا یہ اس کی نیچے دو آوٹ پوٹس ہیں جن کی مطلب سے میکنٹ کونٹیکٹ روپریٹ کیے گئے ہیں گیارہ اور چودہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن کی انڈکیشن ہے ایک آف کی انڈکیشن ہے اور تین لائن فیزوں کی تینوں فیزوں کی اس میں تین ویریابلز ہیں منیم وولٹیج انڈر وولٹیج کی اور ڈلیئ ٹائم کی سب سے پہلے نیوٹل ہے پھر تین فیز ہیں پھر کوائل کا فیز ہے ایسے یہ انڈر وولٹیج کی ویریابل ہے جب وولٹیج کم ہو جائیں اس کے لیے وولٹیج آور وولٹیج کی جلے اور یہ ڈلیئ ٹائم کی جلے تو میں آپ کو اس کا پریٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے ہی میں اس کی ویریابلز سے اس کے وولٹیج کی رینج کو کم کروں گا یہ ساتھ ہی آف کی انڈکیشن پر چلے جائے گی یہ دیکھیں آپ اس کے وولٹیج میں کم کرتا ہوں یہاں سے یا پر سیٹنگ رکھی گئی ہے نا جو یہ دیکھیں چار سو بندہ سے پان سو پندہ happen کے درمیان سیٹنگ رکھی گئی ہے جب بھی والٹیج اس کے ان سے اوپر ہوں گے یا اسے کم ہو گئے تو یہ فوراں سے کر جائے گی ہے دیکھیں آپ اوپ ہو گئی تھی ساتھ ہی ہو گئی دوبارہ میں آپ کو پھر ایک بار کردکے دکھاتا ہوں یا ایسی اس کے میں وولٹیج ادھر ویریابل سے کم کروں گا یہ ساتھ ہی آف ہو جائے گی یہ دیکھیں بلکل یہ کوئی کام کرتی ہے فوراں سے آپ کا سسٹم بند کر دیتی ہے فوراں سے کسی قسم کی آپ کی پروٹیکشن دوائز کے خراب نہیں ہوگی یہ ساتھ ہی آن ہوگی اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اگر تینوں فیز میں اسے کوئی فیز میس ہو جاتا تو یہ آپ کے پھر بھی سسٹم کو بچاتی ہے یہ میں فیز اس کا ایک نکالتا ہوں ساتھ ہی ہے اور لے آف ہو جائے گی یہ دیکھیں وہ فیز میس ہو گیا ادھر سے اور وہ آن کی انڈیکیشن بند ہو گئی اور آف کی چل گئی لے آف ہو گئی آپ کا سسٹم آگے سے بند ہو گیا اور پلانٹ سارا بند ہو جائے گا آپ کا یہ دیکھیں فیز میس ہو کروا دیا اور آف کروا دیا اس نے اسی طرح جیسے اسے میں اندر لگاؤں گا ساتھ ہی آن ہو گئی فیز بھی آ گیا اور لے آن ہو گئی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے فیز میس ہونے پہ اور وولٹیج کی ویرییشن جو آتی ہے اس پہ اور فیز چینج ہو جائیں فرض کریں اگر ایسی یہ واہر لے آئے جس میں فیز چینج بھی ہو جائیں ریڈ یالو بیلو آپس میں اگر وابڈا کی طرف سے بھی چینج ہو جاتے ہیں ٹرانسفارمنٹ چینج کرنے کی وجہ سے جب ڈالتے ہیں فیز چینج ہو جائے تو آپ کی بعض موٹریں بعض مشینیں ایسی ہی ہوتی ہیں جہاں پہ چکر اولٹ ہونے سے بہت نقصان ہوتا ہے مشینیں اولٹ چلنے سے تو ایسے ہی یہ سسٹم ہے ان کے لیے یہ بہترین ڈوائیس ہے جیسے ہی یہ دیکھیں میں آپ ریڈ کو سنٹر میں لگاتا ہوں اور یالو کو ادھر لگاتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو یہ فوراں سے ٹرپ کر جائے گی لینے آن ہی نہیں ہونا اسے پتا ہے کہ یہ فیز چینج ہو گیا ہے سیکنس چینج ہو گیا ہے یہ دیکھئی ہے لینے آن ہے فیز تینوں آ رہے ہیں یقین آف کی انڈیکیشن چل رہی ہے سسٹم کو اس نے اپریئیڈ نہیں ہونے دینا یہ جو نیچے ہم نے آرپورٹس لگائی ہیں میکنٹ کونٹیکٹریز کی مدد سے دو اپریئیڈ کروائیں دو پمپ چلتے ہیں اندر آر اپلانٹ پہ تو یہ کبھی بھی آن نہیں ہوگی جب تک ہم اس کے چکر سیدھے نہیں کریں گے اس کا فیز سیکونس نہیں سیدھا کریں گے تب تک یہ لے آن ہی نہیں ہوگی تو اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ یہ واحد رلی ہے جو میں نے ایسی سسٹم میں دیکھی ہے جو فیز سیکونس اولٹ ہونے پہ بھی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتی ہے جیسے اس کے فیز دوبارہ اپنی جگہ پہ پوزیشن پہ سیٹ کروں گا فیز سیکونس تو یہ آن ہو جائے گی ریڈ کو اپنی جگہ پہ واپس لگاتے ہیں یالو کو واپس درمیان میں ریڈ یالو بلو فیز سیکونس سیدھا کرتے ہیں تو یہ لے آن ہو جائے گی تو یہ بہت زبردست ریلے دیکھتے ہیں جیسے اس کا فیز سیکونس سیدھا کرتا ہوں اسے آن کرتے ہیں تو ساتھ یہ ریلے آن ہو جائے گی آپ فیز سیکونس سیدھا کر دیئے اسے آن کرتے ہیں یہ دیکھیں تینوں انڈکیشنز آ رہی ہیں اور ریلے آن ہو گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کا سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ